جی جناب ایک مرتبہ پھر آپ کو عید مبارک اور اپنے قویہ میں کوئی شامدید کہتے ہیں بڑی عید ہے میں بھی ڈاپسٹر صاحب اگی طرح عید و دعا کہنے میں تھوڑا سا اچھ کچھاتا ہوں تو بڑی عید پہ ایک مرتبہ پھر آپ کو کوئی شامدید بھی کہتے ہیں خبری ٹی وی ڈاٹ نیٹ ہمارا چینل ہے اس کو انجوائی کیجئے اس کو شیئر کیجئے اس کو لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے میں نے بھی بڑی عرصے بعد سبسکرائب کینا سیکھا ہے پہلے میرا بھی تھوڑا سا یہاں سلیپ ہوئی کیونکہ مجھے بھی مشکل ہوتی تھی جی جی اچھا کلاسلی صاحب ہمارے بہت سینئر جنرلسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ نوازلی صاحب باہر گئے تو باہر جا کے جب یہ بلکل بلہ تھوڑا سا کیلے پر میں ہو جاتا ہے وہاں تو ان کے سارے ہی ہیں تو انہوں نے کوئی سیکھنے کی بھی جائے کتابیں پڑھنے کی بھی جائے وہاں جا کے بھی بال لگواتے رہے تو آپ نے بھی بال لگوائے ہیں میں نے کہا رہا تھا کہ یہ بڑا مشکل سوال میری طرف ہا رہا ہے کہ اس سے پوچھ رہے ہیں جس نے کہتے ہیں تو اس میں یہ کیوں جیسے آپ نے کہا کہ میں نے اپنا لہ جانی تبدیل کیا میری میسیس نے بھی کہا تو پھر تھوڑا سا ہی انیچرل سا کرنی کی یہ بڑا دوہ دار سات کی بات ہے اپنے بھائی سے ملے آگیا نائم بھائی سے بھائی سے بھائی کو یہ میرا فیصلہ نہیں تھا اچھا ہے آپ کیوں کو ہمارے بڑے بھائی تھے انہوں نے کہا سے اچھے لگ رہے ہیں آپ کو ماشاءاللہ وہ ہمارے بڑے بھائی تھے اور ہمیں باپ کی طرح انہوں نے پالا والدین کی دیت کے بعد بھائی سے باپ پالتے ہوں ہمیں چھوٹے بہن بھائیوں کو پالا ہوں اس وقت انہوں نے مجھے کہا کہ اچھا ہماری فیملی میں یہ نہیں ہے ایک ہوتے نا آپ کو آتا جنیٹکلی میں بھی پیچھے سے آیا ہوگیا اور کوئی دادہ وغیرہ وہاں سے اگر ہوئی اس نہیں ہے میرے باقی بھائیوں میں نہیں ہے اگر آپ کو ملے ہوں صاحب میں اچھے بال ہیں انہوں نے مجھے کہا اچھا ہمارے بھائی سے بنجا ہوگئے ان کے دوست سے موئی صاحب تھے بہت ہوگئے ہیں اور انہوں نے نیا نیا ایک اس کو رواج آیا تھا پلاسٹک سرجنٹ ہے تو وہ مجھے پکڑ کر لے گئے کہ آپ جائیں اور اس سے کرا ان کا یہ خیال ہے میں نے بھی کہا ان کو کرا کہا باس نے یہاں پہ ہارڈ ٹرانسپلانٹ آپ کرا لیتے ہیں آپ کیڈنیز کرا لیتے ہیں بیور کرا لیتے ہیں باقی ساری ٹرانسپلانٹریشن اگر آپ کرا لیتے ہیں باقی چیزیں بھی تو کرتے ہیں آپ کے سارے اس لیے بھی کرے گئے آپ کی شخصیت کے لئے اگر بہتر لگتا ہے آپ کو تھوڑا سا ہی ہوتا ہے سو بیسکلی یہ جو فیصلہ تھا نا یہ میرا نہیں تھا یہ بڑے بھائی کی محبت تھی پھر مجھے میں نے کہا کہ اس کے دو تین سیشن ہوتے ہیں میں نے دو تین سیشن بھی نہیں کروایا باقی میں نے کہا پہلے ہمیں چھیڑ چھڑ کے لیے ذرا لکا تھا سوال کے لیے یہ سوال نہیں تھا بلکہ آپ کار لیا جواب بھی نہیں اب آپ سے میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ آپ نے بڑی تنقید کی نواز شریف پہ اور عمران خان کا کہیں نہ کہیں میں نے دیکھا کہ اس کی طرف آپ کا اس کی زیادہ گنگ آتے رہے لیکن پھر میں نے دیکھا جب وہ حضیر عظم بن گے تو آپ بہت زیادہ ان کے نقاد بن گے بہت سخت ان کے خلاق بولے لگے بڑا آپ اچھا سوال جئے میرا خواہش تھی کہ کوئی اس طرح کا سوال میں سے پوچھتا اب سب ہم ریپورٹر بیٹھے ہیں مجھے اکثر یہ تنقید سامنا کرنا پڑتے ہیں نواز لیگ والے آج بھی آج بھی کہتے ہیں جی وہی والا ہور چوپو ایک اور کہتے ہیں ملتے آرام ہیں پر گئی بلا بلا ہاں میں ریپورٹر اب جب ان دنوں میں سٹوریز آ رہے ہیں سکینڈلز آ رہے ہیں خبریں آ رہے ہیں ہم چاپ رہے ہیں آپ بھی چاپتے تھے ہم بھی چاپتے ہیں اب ان خبروں کا سکینڈلز کا اگر فیدہ عمران خان اٹھا رہے تھے تو اس میں ایک ایک ریپورٹر کا قصور نہیں کوئی ریپورٹر جو ہے تو وہ اس لیے خبر نہیں روکے گا اس سے مانگر صاحب کو فیدہ ہو جائے گا آج وہ تو ٹھیک ہے اس صحبیق صاحب کو ہو جائے گا تو ہم نے ان کے دعور میں پورے ریپورٹنگ کی جو میرا خالے ہونی چاہیے تھی خبریں دیں اور جب عمران خان صاحب ہے تو بھی ہم نے پوری مانداری سے سٹوریز کی سکینڈل دیے خبریں دیں اس لیے آپ نے تو وزیراعظم بھی بنوایا نہیں نہیں ہم نے یہ غلط بات ہے وزیراعظم میرے کہنے سے بنتے ہیں تو وہی والی بات انہوں نے پوچھنا سر سید عمران سے کسی نے پوچھ لیا کہ آپ اگر ہوتے جب وہاں پر خلفر ہے اس میں راج دین میں آپس میں اس پہ ہو رہی تھی خلافت پہ چیزیں ہو رہی تھی تو آپ کس کو ووٹ دیتے تو انہوں نے یہ کہتا ہوں کہ میں تو اپنے لئے ووٹ مانگ رہا ہوتا اگر ہم اتنے پاورفول ہوتے ہیں یہ ہمارے ذہن میں نہیں آنا چاہیے جنرلسٹوں کو غلط یہ امپریشن ہے کہ ہم کینگ میکر ہیں ہم کسی کو وزیراعظم بنوا سکتے ہیں کسی کو وزیراعظم نوک ناٹ اٹل ہر بھی اپنی محنہ سے بنتا ہے اپنی سٹرگل سے بنتا ہے اور مران خان صاحب نے پوروٹی کلی طور پر جو اپنے سٹرگل نے کی اس سے پہلے انہوں نے نوازشنیو صاحب نے کی اس سے پہلے قلعانی صاحب نے دیگر نے کی یہ کہہ دینا کہ ہم نے ان کو بنوا ہے یہ بلکو میرا خیال ہے اپنے آپ کو نوز بلا خدا سمجھے رحم صاحب میں نے یہ سوال اس لئے پوچھا کہ میں نے آپ کے شاہد ایک دو گرام دیکھے جس میں مجھے تاثر ملا کہ آپ سابزادے ہیں وہ بہت لائک کردے امران خان کو اس کے فین ہیں گھر میں ہیں وہ پھر تھوڑا سا والدین کے لئے مشکل ہو جاتا ہے اس پہ تنگید کرنا ہوتا تھا ہوتا تھا بلکہ ماشاءاللہ دو بچے ہیں میرے تو بڑے والا جو ہے وہ امران خان کو نہیں پسند کرتا چھوٹے والا کرتا وہ کس کو پسند کرتا سب وہ اس کا زیادہ پولٹیکل طور پر اگر زیادہ پڑا ہوگئے تو پھر تو میں پوچھتا کس کو پسند کرتا نہیں وہ زیادہ اس کو پولٹیکل یسیوز میں نہیں پڑتا چھوٹے والا زیادہ پسند ہو رہے ہے وہ صرف ماں کو بتاتا ہوگا کہ میری پسند چھوٹے والا تھوڑا سا معاملات ایکٹیو مجھے جاہا دے میں ٹی وی پہ بیٹھا ہوتا ہے امران خان صاحب وہ بھی فائن کبھا میں جامل تھا جب میں تنقید کر رہا ہوتا تھا مجھے میسیج کرتا تھا بابا مجھے جسٹیفائی کر رہا 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 ریان خان کا چھوٹے بیٹے شوہ کے درمیان مجھے کہتا بابا یہ ان کا پرسنل ایشو ہے آپ لوگ اس پہ نا کامنٹ کریں صحیح دیکھ سپا آپ کس کا شو دیکھنا بہت پسند کرتی بڑا مزے لے 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 دیکھتی بیسے یہاں پر بات تو نہیں کرنی چاہیے لیکن میں حامد میر کا شو بہت دیکھا ہے کیا خاص چیز ہوتی کیونکہ جب میں 2007 میں میڈیا میں آئی تو اس میں یہ تھا کہ سب سے پہلے پرائم ٹائم میں کون سے ایسا شو ہے جو دیکھا رہے ہیں اب تو خیر بہت زیادہ ہوگئے ہیں جیسے کلاسرا صاحب اور آمیر صاحب کا شو ریپورٹنگ پہ ہوتا ہے تو وہ بہت اچھ ہوتا ہے لیکن اس وقت یہ تھا کہ مجھے ایس اینکر پرسن یہ دیکھنا ہوتا تھا کہ آج کے جو ہوت ایشوز ہیں وہ کیا ہیں اور اس میں جب میں ایس اینکر پرسن بلیٹن کر رہی ہوں گے تو کون سی چیزیں ہوں گی کیونکہ اس وقت KPK اور اس سائل بلاؤس حمد میر صاحب آپ زیادہ پرگرام پسند کرتی ہاں اس وقت بہت زیادہ آپ میں پوچھنا چاہer رہا ہوں کیا ایسی کیا چیز ہوتی تھی ان کی شوہ میں میرے خیال میں جس طرح سے بات کر رہے ہیں ابھی بہت بہت میں نے انہی پروگرام دیکھ کے اپنے اندر جو ایک رمک ہوتی جنرل اسٹ جنرل کی جگائی تو میں نے یہ بات کر دی میں دو سوالوں کے جواب اپنا اپنی اپنی دینا چاہی تھی ایک تو یہ کہ پارلیمنٹ ریپورٹر ایسوسییشن کے انتخابات ہوئے ہیں صدیق ساجی صاحب کو مبارک بات بھی دیا یہ صدر بنے اور بانیوں میں سے بہت اچھی بات ہے اور رویف کلاسر صاحب نے یہ بات کی ہے جس اور دوسرا آپ نے مانگر صاحب سے پوچھا کہ کیوں یہ ڈیجیٹل میڈیا کی طرف گئے اور مجھ سے بھی جب آپ پہلی دفعہ سوال کر رہے تھے تو دھورا رہ گیا تو اب ٹرینڈ جس طرح سے چینج ہو رہے ہیں اور جس طرح سے بات بہت خوبصور طریقے سے نے کیا کہ اس کو شور نہیں کرنا چاہیے پبندی لگا دیں آپ کیا نام ہے وہ بڑا مشہور نام ہے وہ جو MN ہے کیا نام ہے پی ٹی کے جو MN ہے مباشر لکمان ہے اور دوسرا مباشر لکمان نہیں آمیر لیاقت آمیر لیاقت پہ پبندی لگا دیں بلکل بابندی اس وجہ سے کہ اس نے تین شادیہ کی ہے نو تین شادیہ کی بات نہیں دیکھیں انکر پرسن کی بات یہ ہو رہی ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس کونٹینٹ ہے اور جو انکر بنی ہیں تو سوٹ کرتے ہیں اب آمیر لیاقت جو ہیں اس طرح نہیں ہوتا آپ کی ایک پرسنیلٹی ہوتی آپ اس پرسنیلٹی کے مطابق اس کی کچھ ڈیمار اور ریکوائرمنٹ ہوتی مباشر لکمان کو پی ٹی آئی کیوں کہا میں نے مباشر لکمان کو نہیں کہا میں نے مباشر لکمان کے نام بتایا مباشر لکمان اور دوسرا آمیر جو آرہا تھا وہ تو بیاتت میرے زین سے کئی نکل رہا تھا تو میں نے کہا وہ جو پی ٹی آئی کے ہیں کیونکہ پی ٹی آئی پر بہت تنقید ہوئی تھی کہ انہوں نے ایسا ایم اے رکھا ہوا ہے اچھا اپنا صدیق ساجر صاحب یہ جو صافیوں کی بیویوں کے ان کا اپنے خامدوں کے ساتھ کیسے رویہ ہوتا ہے یہ تھوڑا سا بتائیں سمجھائیں رہو صاحب نے بتا دیا نہیں آپ آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں ہنڈر پرسنٹ ایسا ہی ہے میں تو رویہ ٹھیک ہی ہوتا ہے جو فیصلہ صاحب کی قوت ہے نہیں وہ تو ٹھیک ہے وہ وہ در ہی ہے دیکھنا آپ سوچ رہے میں یہ سہی کہہ رہا ہے آج ہم نے ٹینڈے اور بوشت پتانے اب دیسی ٹینڈے لے کر رہے ہیں اچھا میں دیکھر آگیا لیکن میں ان کو اترے سخت ناپساند ہے میں نے کہا تم سارے پکے چکلے ہیں ایسا ہی ہے یہ تو جیتے چکے یہ پکا ہاں کی اس طرح یہ تو کوئی نہیں فیدہ کوئی نہیں میں نے کہا ہم نے مافی دے دیا آئیتا آپ ہی جائیں بابی نے آپ کو یہ کہا یہ کیا لے کے وہ جا کے واپس کر کے چھوٹے آگئے ہیں یہ اینڈے کام آگئے ہیں میں لاتا ہی نہیں جی آپ بڑا بیٹا یہاں لے آتا ہے تو یہاں وہ خود سڈے کو چاہتے ہیں بیویاں سے ہی ہوتی ہیں ان سے بچنا چاہیے لے در سے آپ کی بیویاں چیشو دیکھ رہی ہیں آپ کی اید خراب ہونے والی ہے نہیں خراب ہونے والی ہے چھوڑی سب مجھے یہ بتائیں آپ نے جب سبزی والی سے کہا کہ ٹینڈے دے دیں اس نے ایک دفعہ آپ کی طرف تو دیکھا ہوگا آہ کیا آپ اسی وجہ پکے دے دی اس نے کہا کہ مال پکیا آیا ہے تو پکے بھی دیں اچھا سمشاد مانگر صاحب آپ نے ایک مرتبہ الیکشن بھی لڑا تھا نیشو پریس کلاب کا دو سیاسی لوگ بھی بیٹھے رہے تو آپ نے کبھی سوچا نہیں کہ آپ بھی پھر الیکشن لڑے اور لوگوں کے مسائل حال کریں میں سیاسی نہیں ہوں یہ سارے کام کر رہے ہیں اس سارے کام کر رہے ہیں جیسے وہ مولمیوں بھی طرح گیا رہے ہیں یہ سارے سیاستان کہتے ہیں میں نے گوہم میں بھی سیاست کی ہے تو جب میں سیاست سے شروع کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ بڑا گندہ کام ہے فانونی اس چڑھنا چاہیدہ تُس ہی صحافت کرو میں نے کہا کہ تُس ہی کیوں کر دے ہوں تو صدیق صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ فانونی آنا چاہیدہ لیکن کر دیں گی نہیں تو باقیوں نے منہ نہیں کر دیں تو رائے صاحب میرے اندر نا ایک صافیوں نے کے ساتھ ساتھ ایک سیاست دان بیا چھپا بیٹھا چھپا نہیں بیٹھا وہ بلکل اپن ہے وہ آپ کو 2002 میں مہترمہ بینزیر پوٹو نے ٹکٹ بھی ایم پی اے کا دے دیا تھا ڈاو میں جو لسٹ چھپی اس میں بھی میرا نام تھا ایم پی اے کے ٹکٹ میں اور یہ بڑی بات تھی میرے منڈی باہدین میں کہ ایک عام کلاس کے بندے کو مہترمہ بینزیر پوٹو نے ٹکٹ دیا ہے پھر وہ آمد فراز مانگڑ صاحب فوت ہو گئے اللہ ان کو جنت نصیب کرے وہ میرے پاس آگئے انہوں نے کہا پیار تود اسحافت بھی کرتا رہنا میری ساری عمر الیکشن انہوں نے اس سے پہلے پانچ الیکشن لڑے ہوئے تھے وہ آرے ہوئے تھے وہ آپ میرے بانی کریں آپ تیچھے اٹھ جائیں میں کہا جی میں جا کے نہیں کہوں گا ابھی میں ٹکٹ نہیں لیتا آپ جا کے کوئی منیج کر لیں اچھا تو پھر انہوں نے وہاں منیج کر لیا میں نے کہا نہیں تھا الیکشن میں نے نہیں ملہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بینزیر پوٹو نے آپ کو ریٹرن ٹکٹ دیا گئے بھی اور آ بھی گئے فوراں نہیں نہیں محترمہ بینزیر پوٹو نے میں ان کا بہت ممنون ہوں کہ میں ان کو ملا بھی نہیں میں نے صرف اپلیکیشن بھیجی تھی اور انہوں نے جو گجرہ والا جو ٹیلی فونک کال پہ جلاس ہو رہا تھا تو اس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو جنرلسٹ ایشن شاہد مانگڑ یہ ایم پی اے کا ہلکا ایک سو بیس کا ٹکٹ اس کا ہے اب یہ کوئی بھی نہیں پتلے گا اچھا مانگ صاحب آپ کا پسندیدہ اپون ہے اینکر جو ٹی وی شو کرتا ہو آپ رائے صاحب پوچھیں نا مجھے فپے کٹن جو اینکر ہے سب ناپسان ہیں فپے کٹن پتہ ہے کہ آپ مجھے بتائیں روف کلاسرا صاحب بیٹھے صدیق سائے صاحب بیٹھے ہوئے کہ ایک انکر بیٹھ جاتا ہے دو سیاسدان پٹھا لیتا ہے اب ایک پی ٹی اے کا سیاسدان ہے ایک مسلم لیگ نون کا ہے کیا وہ کہے گا کہ جی جی آسر علی سرداری میں ٹھیک ہے وہ اس کے گن گائے گا بے شک جو مرضی برائیاں ہیں بھائی ان ٹی وی کے اوپر جو وہ یہ کار پھر بھی فضل دھو گا ٹی وی کے اوپر جب آپ نے لوگوں کو اپینین دینی ہے آپ جیسے روف کلاسرا صاحب کا پروگرام ہے نجم سیٹی صاحب کا پروگرام ہے آپ نے لوگوں کو بتانا ہے کہ وہ کیا رہا ہے یعنی تجزیہ کار ہونے چاہیے جو نیوٹرل تجزیہ کریں یا نیوٹرل خبر دیں اب یہ آپ نے روف کلاسرا صاحب سے کہا کہ جی پہلے آپ نوازلی کے اخلاب کرتے رہے پھر ابھی ایران بھی خبر آئے گی وہ تو وہ کریں گے صحیح لیکن جو سیاسدان ہیں نا ان کو پتہ بھی چل جائے کہ نوازلی دیکھیں آپ نوازلی کے اوپر کتنے بڑے بڑے سکینڈل ہیں لیکن جو اس کو آپ پیٹرلی جس بند ہیں وہ تو ٹھیک ہے ان کا کام ہے میں کہتا ہوں یہ جو فپک اوپن جتنے بھی انکر ہیں مزار کے طور پر آپ دیکھیں نا محترمہ فردوس آشک ایوان نے اٹھ کے چپیڑ مار دیا انکر کھڑا یار کمال ہوگی ہم اس کے لئے اس کام کے لئے ہیں ہم contributed لگوں کو نفسیاتی بریض بناتے ہیں ہم ہمارا کام لوگوں کو بتانا ہے کہ یہ ہو رہا ہے یہ نہیں ہونا چاہی اточہ نہیں آپ کے خیال میں جو علی صاحب کو فردوس آشک ایوان کو طپڑ مارنا ترے نہیں نہیں میں کہہ رہا ترے کہ ہی ایسی پروگرام ہی نہیں چاہیے جب مجھے پی پیس پارٹی کا بندہ بلاؤں مندوخیل کو مجھے پتہ ان نے کہہ رہا کہ یہ ذرداری سے بڑا لیڈر کوئی نہیں ہے مجھے پتہ ہے کہ میں کبھی لطیف کو بلاؤں گا ہے کہ آپ یہ سوال اسٹر کر لیتے ہیں مانگر صاحب کہ آپ کسی کو بلکل پبندی لگانا چاہتے ہیں کس کو لگائیں گے کسی ایک کو لگانا سارے ناپور کمشنگ چلدہ روی ٹی وی در دی اس نے آس خود دی اس لے داری نے اس پر لگا دیا ہے اچھا راکھا سارا صاحب ایک بدا پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں میں نے یہ محسوس کیا کہ آپ جب کسی کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں تو ایسا یہ خوبی بھی ہونے چاہیے ہیں انکر کی لیکن مجھے یہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس سے اچھا کوئی بندہ ہی نہیں ہے چونکہ راکھا سارا صاحب اتنے مزے سے اتنی اس کی تعریفیں کر رہے ہیں کس نے یوں کر دیا اتنا بجڑ بچا دیا اور جب آپ کسی کی کلاس لے رہے ہوتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ یار کم میرے پولا در کولی ہوئے تھے میں تو دو تین گولیاں تھے ضرور مارتے ہیں تو یہ کوئی زیادہ وہ آپ ریجرڈ نہیں ہو جاتے بہن سے میں نے کہ پولیٹیشنز کی مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے کہا تریفیں کی ہوں کیونکہ یہ کی بھی ہیں نام بتایا نا زباہ نام آپ ہیں پھر میں ایسا تو پھر تیاری کا ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے نام تو پھر آپ کے دو تین جائے میں ہونے چاہیے تھے یہ انہوں نے ایک سیسا شکل کیا میں یاد آگیا نیوز اخبار میں وہ انٹرویوز کیے تھے ہاں وہ فائل انٹرویوز کیے تھے چوئی صاحب کا بھی شامل تھا میں اس میں آپ کو دو فیوریٹ جن کی تریفیں میں نے جائے وہ میری پاس بریا جائے کہ چوئی صاحب نے پڑھ پڑھ گئے نا تو مجھے ان کی کہا رہ گئے کہ اتنا رفدہ بڑی آئی کہ ایسا جی بڑی آئی میں نے میری تریف کی تھی کی ترگی تھی ایسا تو آپ یہ ہی پڑھ لگیا میں نے اندھا ہی پڑھ لگیا پڑھ لگیا پڑھ لگیا جو میرے فیوریٹ میں بتا ہاتھ مو آپ کو شاہ سطانوں میں بیس بھائی صاحب میں نے کبھر گیا بڑے ایک عجیب سے نام ہوں گے ان کی میں تریف کبھی کبھر کر جاتا ہوں ایک اس میں یوسف طالپور رہے ہیں پیپلز پالٹی کے وہاں سین سے نواب یوسف طالپور خاندانی آدمی ہے اچھے بند ہیں اور دو چلوں میں ایگریکل تریس بہت بڑی اس کے لئے کساموں کے لئے بڑا بولتے ہیں دوسرا یہ ساکھاکوانی ہے یہ دو لوگ ہیں جن کو میں میں اڈمائر بھی کرتا ہوں ان کا ذکر کر باقی جن کی میں تریفیں زیادہ کرتا ہوں اس میں آپ کو بیوروکریٹس ملتے ہیں دو دن اور اس کی بھی آپ کہہ سکتے ہیں بجواب ہیں میرے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کچھ لوگ اچھا کام کر کے گئے ہیں اپنے سروسز میں اپنے کیریئر میں ہیں اگر اللہ کو مدل ہو اسے ڈاکٹ زفالتاو صاحب نے بہت بہت چین سے تو اگر میرے ذہن میں ایک ایک اس میں یہ امیج ہوتا ہے کہ آپ جو ہے بڑے نہیں ہو سکتے نا اور سارے بھی اچھے نہیں ہوتے تو میں اس میں ہمیشہ ذکر کرتا رہتا ہوں اس میں بیوروکریٹس کا اس میں پلیس والے بھی آ جاتے ہیں اس میں ڈین جیوارے بھی آ جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو یہ لگے کہ یہ چار پانچ کچھ لوگ تو تھے جو کھڑے رہے جو گرے نہیں ہیں وہ کہتے ہیں بکے نہیں ہیں جھکے نہیں ہیں انہوں نے مشکلیں دیکھی لیکن کھڑے رہے تو آپ کو آپ کے ایک ان کے نئی سی سرویسز میں جو لوگ آ رہے ہیں ان کے لئے روڈ مارٹر ہونے چاہیے اور جن پر تنقید ہو رہی ہوتی ہے ان پر کوئی ساتھ کوئی میری ذاتی کوئی دشمی بھی نہیں ہوتی ہے خدا نہ خواستہ کوئی میرا لائم دائم تھا کوئی پیسے تھے کوئی ان کو دینے تھے اور میری بیوی مجھے کہتی اکثر میری بیوی مجھے کہتی اکثر کس طرح کے پروفیشن میں تو آیا ہے روز تو نئے دشمن بنا کے آتے ہیں وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ آپ کا زندگی میں ملے نہیں ہیں آپ کا ان سے کوئی راپتہ نہیں ہے کبھی کوئی آپ کے ان کے ساتھ وہی والی بات ہے کہ وہ نہیں ہے اور ڈیلی تم روز کے نئے دشمن بنا کے گھر آتے ہو یہ بڑا مشکل کام ہے مجھے ہم سب کرتے ہیں آپ کوئی میرے پر تنقید کرے گا مجھے بھی نہیں اچھی لگے کہ میں کوئی میرا بڑا دیل ہے میرے پر تنقید ہے کہ میں ویلکم نو اچھا روز صاحب میں ایک دو آپ کی یوٹیوب پر پروگرام دیکھے اس میں میں اب نام نہیں لوں گا اورنا میرے سے پوچھے گا تو اس کو اپنے بڑے چھوٹے رن اپ سے بڑی ٹلی سی بالنگ کرائی تاکہ وہ تھوڑے سی شورٹ کھلے تو اس لئے بھی شاید میرے زین میں آیا چلے اس سوال کو چھوڑے سکپ کرتے ہیں مجھے بتائیں کہ آپ کوئی اختیار دے دیں کہ آپ ایک سیاستدان پر پر پبندی لگانی ہے یا نہ یہ ٹی وی پر آئے نہ یہ سیاست کرے میں جنرلیسٹ کے طور پر اگر یہ کہوں گنا فلاں پر لگیں تو کل کو میرے اوپر بھی آیا گا کہ اس پر پبندی لگیں تو میرا نہیں میں سے میں کہہ رہا ہوں کہ میرا یہ ویو ہے کہ میرا ایک اپنا ویو ہے میں اس کو ایکسپریس کرتا ہوں ایسے دوسرے لوگوں کو بھی رائٹ ہے اپنا ویو آگے ایکسپریس کریں اور پبلک کو ڈیسائیڈ کرنے دیں یا ریگولیٹر ہیں مطلب مجھے پیمرا نے ہمارے اوپر ہم نے شوز کیے تو مجھے یاد اب سارا عالم صاحب جب ہمارے دوست ہیں نواز شریف صاحب آپ تو بڑا کہتے ہیں ان کو بڑا میڈیا بڑا خطرے میں لگتا ہے تو انہی کے دور میں سب سے زیادہ نوٹس ہمیں ہیں اور مجھے جب پچاس پیشیاں میں اور عامر مطین نے آئی تک ہم نے کوئی اس کو آ کر رونا بھی نہیں مچایا نا ہم نے کوئی وکٹم بننے کی کوشش پچاس پیشیاں ہم نے بھوکتی ہیں پیمرہ میں اور کوئی ہمارے پر پندرہ کیسے ہوئے تھے اور الحمدلللہ ہم نے پندرہ کے پندرہ میں نے آمر نے جیت کبھی کوئی رولا نہیں ڈالا سو آپ کا راہے لیٹر کا یہ کام ہے اگر ان پر آ کے لوگوں کو فیل ہوتا ہے کہ راوف نے غلط بات کیا آپ نے کیا سادھی کسی نے بھی کیا ان کو جانے دیں لوگ کسی کو نہیں پسند کرتے اس کو دیکھنا چھوڑتے مجھے نہیں پسند کرتے مجھے دیکھنا چورو کرتے اگر ان کو لگتا ان کو چھوڑتے ہیں مانگٹ صاحب ہیں سو لوگوں کو یہ ویو دینا چاہیے جمہوریت میں آپ بین کرتے جائیں گے تو یہ تو مارشلہ والی تھوڑے سی سوچ ہو جائے گی ویسے میں اس سوال کو اس طرح کر لیتے ہیں اس سوال کو اس طرح کر لیتے ہیں آپ کی خیال کون سائسہ سیاستدان ہے جس نے پاکستان کو زیادہ نقصان پہنچا ہے اپنے اختیارات میں میرا خیال یہ ہے کہ سیاستدان تو نہیں ہے جنرلزیا صاحب کے دور جس کے اثرات بڑے عرصے تک ہماری نسلیں بھکتے ہیں ایک اور کسی باول کراتا ہوں عمران خان زیادہ بل کے لیے بہتر ہے انواز شریف بہتر ہے اب اس میں ان کے بھی سکینڈل آئے ہم نے فائل کیے ان کے بھی عمران خان صاحب نے سکینڈل اس میں فائل کیے میری انگلیش تھوڑی سی ماتھی ہے میرا ہمیشہ نہیں رہا ہے میاں صاحب ان کو ایک ڈیڑھ کروڑوں کو نے ان کو بھی بوٹ دیا امران خان صاحب نے امران خان صاحب نے میرے ظنمی یہ سوال رہنے دے کچھ عرصے کی جبکہ امران خان کی کمت جبکہ کسی کو آکے کلین چیٹ دینا یا کسی کو پورا اقیوز کرنا نہیں میں بہتر تھوڑا سا بہتر میں کہہ رہا ہوں تھوڑا سا بہتر کون ہے دونوں نے اپنی اپنی سائیڈ سے جب بہت میاں نواز شریف صاحب تھے ان کے کریڈٹ بھی کچھ چیز چیزیں ڈس کریڈٹ پہ بہت ساری چیزیں مدلہ اٹامک جو انہوں نے آکے بلاسٹ کیا تھا ان کے ہام ہی یہ سمجھتے ہیں وہ بڑا تھا ان کے ہام ہی کہتے ہیں یہ موٹر بیز بنائے ان پر تنقید آتا ہے یہ موٹر بیز اس لیے بنائے کہ آپ کو بڑا سارا اس میں سے کمیشن چاہیے تھا کیونکہ بڑے میگا پراجیکٹ کریں گے تو آکے پیسے ملیں ان کے دور میں میگا پراجیکٹ شروع یہ سوال کو دفع کرنے رہنے دیں میرا یہ خیال ہے کیونکہ دونوں سائٹ پہ ان کی پولٹیکل فلسفی پہ ہم ان پہ دیفینیٹل تنقید کرتے ہیں ان کے کنڈاکٹ پہ بھی کرتے ہیں ان کے فیسن پہ بھی کرتے ہیں لیکن یہ کہہ دینا کہ کون زیادہ اس میں وہ ہے یہ اس ملک کا ففادار ہے اور کون نہیں ہے میں کیونکہ اتنا بڑا جنرلیسٹی معمولی سا بند ہوں تو میرا ایسا سوال جو تھوڑا سا آپ کو اچھا نہ لگے یہ آپ سمجھے گے یہ بالکل ہم یہ کر رہا ہے تو اس کا برانہ بنائی گا میں نے سنیا کہ جاوید چوڑی صاحب سے آپ کی بڑی دوستی تھی پہر آپ کی دوستی ان سے خراب ہو گئی کیا وجہ تھی؟ میرا خیال ہے ایک اچھے ابھی بھی ملتے ہیں دواصلہ مچھے تھی کیسے ہو جاتے ہیں میرا خیال ہے دوستوں میں سم ٹائم چودی صاحب کی بیری کئی دفع بحث ہو جاتے ہیں بڑی شدید ہو جاتے ہیں آپ کو کیسے جناللسٹ لگتے ہیں جاوید چوڑ صاحب اچھے جناللسٹ ہیں کالم اچھے لکھتے ہیں اور اپنا ان کے کالموں کا میں بڑے حصے تاک ان کا وہ رہا ہوں رہا ہوں بھی بھی پڑتا ہوں ان کے کالم پڑتا ہوں وہی والی بات کہ ہنڈر پرسنٹ میں بھی ٹھیک نہیں ہوں ہنڈر پرسنٹ دیگر لوگ ہیں وہ بھی ٹھیک ٹھیک اس پہ نہیں ہوں جاوید چوڑی صاحب بیٹھے ہیں بیک جن کے خلاف عدالت نے حکم بھی دیا تھا یا میری کم اکلی شاہد مسعود چلے شاہد مسعود کو رکھ لکھ لکھتے ہیں اداول کاسمی صاحب میں اپنے فیوریٹ کالم نگاروں کا بتا دیتا ہوں اس میں جو مجھے اچھے لگے جن کو میں پڑتا ہوں اگین حرون رشید صاحب اس میں کوئی شاک نہیں ہے مجھے اچھے لگتے ہیں ان کو پڑتا ہوں مجھے اس میں مجھے اس میں اگر کوئی ٹاپ پہ اگر میں کسی اگر اس کو پسند کرتا ہوں ذاتی طور پر مجھے تو بتا دیا میں نے کہ حرون رشید صاحب تو بہت پہلے کے لکھتے ہیں ان کو پڑھ پڑھ کے ہم نے حردو لکھنی ان کو سیکھی یا ان کا سٹائل ہے بڑا انترمیس میں ریزنگ سٹائل ہے مجھے عجاز امیر صاحب سے اچھا رکھتے ہیں صحیح عجاز امیر کو پڑھنا اسے ٹریٹ ان کو پڑھنا اظہار الحق صاحب جو ہیں وہ بہت اچھا کعلم لکھتے ہیں اچھا ہر کعلم نگار اپنے اپنے انداز میں ایک اس کے مختلف چیزوں پر لکھ رہا ہوتا ہے آپ ان کو دیکھیں یہ سلیم صافی صاحب ہیں وہ بہت سارے ایشیوز پر آپ ان سے آکر اس پر ڈیفر بھی کرتے ہیں ڈیس اگری کرتے ہیں ایسے خالد مسعود ہیں ہمارے ملتان کے دوست ہیں وہ بڑے اچھے کعلم لکھتے ہیں اچھا درس اب آپ الیکشن جیتی ہیں ہر دفعہ سینئر وائس پریزیڈنٹ بن جاتی ہیں کیا کنٹیبوشن ہوتی آپ کی کچھ کر پاتی ہے کہ بس ہمیں سال بدا لیتی ہیں اگر کرتی ہیں تو کیا کرتی ہیں میرا سینئر وائس پریزیڈنٹ مطلب تیسرا سال ہے کیونکہ کوویٹ کی وجہ سے ہمارا کافی طویل عرصہ جویس میں آگیا تو میرا جو کنٹیبوشن ہے وہ یہ ہوتا ہے کیونکہ نیشنل پریس کلپ کا یہ کام نہیں ہے یونین کا کام الہدہ ہے پریس کلپ کا الہدہ ہے جو میڈیا پہ بہران آگیا ہے تو لوگوں کی انڈرسٹیننگ یہ بن گئی ہے کہ شاید پریس کلپ کا کام ہے جا کے نوکرییں دلوائے اور جا کے احتجاج کریں میں جو کام کرتی ہوں وہ اس کی فلاہ و بحبود کے لیے میں مختلف فورم جو ہیں ان کا انعقاد کرتی ہوں جیسے میں نے تینکر جنرلیس فورم ہے اس کے ابھی تک میں نے بیس سیشنز رکھا لی گئے ہیں اور ان بیس سیشنز میں میں نے جو ڈان کے بیرو چیف ہیں احتخار شیرازی صاحب انہیں حافظ تاہر قلیل صاحب جنگ سے فاروق عقدس صاحب ہیں ابھی جو ہمارے یوٹیوبر ہیں صدیق جان ان کو اور اسی طرح سے پہلا میں نے شخص دیکھا جس کو ہر لڑکی جان کھے کے بلاتی ہے کیونکہ ان کا نام یہ ایس ہے نا اسی لئے حالانکہ سوٹ تو ان کی بیگم پہ کرتا ہے تو اسی طرح سے کافی جو سینئر جو جنرلیسٹ ہیں جیسے پچھلے دنوں میں نے ٹرانس جنڈر پہ کیا ہے تو جو ابھی پنجاب پروٹیکشن بیل ٹرانس جنڈر کا آیا اس نے ڈرافٹ کیا ہے نایا تو چونکہ آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ پڑی دیکھی باتیں کرتے ہیں تو میں اپنی کونٹریبیوشن یہی کرتی ہوں کیونکہ ہمارے ہاں جو پریس کلب میں لائبریری ہے وہاں پر بیٹھ کر کتابیں پڑھنے کا اس طرح سے رجحان نہیں ہے تو میں زیادہ تر اس طرح کے مختلف سیمینار تقریبات جو ہے وہ کرواتی ہوں اور ایز فیمنسٹ میں یہ چاہتی ہوں کہ ہماری جو فیمیل جنرلسٹ ہیں وہ زیادہ سے زیادہ آئیں اور ہمارے میڈیا میں زیادہ تر خواتین ہوں آپ نے یہ سوال تو پوچھ لیا کہ سافیوں کی بینیاں کیسے ہوتی ہیں یہ بھی ضرور سافی خاتون سے پوچھنا چاہیے شوہر کیسے ہوتے ہیں شوہر تو چاہے سافیوں کا ہو چاہے کس کا ہو تو میں اپنا کانٹینٹ کے حوالے سے اپنی جو کانٹیبیوشن ہے وہ بھی اور پلس یہ بھی ہوتا ہے کیونکہ میں سرائی کی ریجن سے تعلق رکھتی ہوں تو میرے علاقے کے بہت سارے لوگ مجھ سے یہ ایکسپیکٹیشنز سمجھتی ہیں کہ ان کا اگر کوئی ایشو ہے جیسے دو دن پہلے بھی آت تو عید کا دوسرا دن ہے تو دو دن پہلے بھی جیسے کا ایشو آیا ہمارے پاس کے بہاولپور سے ایک فیملی تھی اور مجھے لگ رہا تھا کہ اس کی فیملی میں اس کی بیوی اور بچیاں بہت اثر انداز ہو رہی ہیں اس بندے کا یہ کہنا تھا میں نے دوسرا سائٹ کر لیلی اب اس بندے سے بات کرنا جو ہے نا میں اس کی کونسلنگ نہیں کر سکتی تھی لیکن مجھے یہ پتا تھا کہ اس کے چار چھوٹی چھوٹے بچے ہیں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ میری کمیونٹی کا میرے علاقے کا موچ پر ایک حق ہے تو میں اس کو ضرور اور یہ ضروری نہیں ہے کیونکہ بعض وقت میرے بہت سارے صافی کہتے ہیں کہ یہ میڈم سرائکی کا تو سرائکی کے علاوہ بھی میں ہر کسی کو بیلکم کہتی ہوں کہ جو بھی آئیں میں جاتی ہوں کہ ڈائی لاغ ہو اور سٹڈی سرکل کا جو ایک ختم ہو گیا ہے اور ہمارے معاشرے میں جو عدم برداش کے اوبر رہی ہے اچھا در صاحب میں نے پتہ یہ سوال اس لئے پوچھا تھا کیونکہ خواتین میں اسٹیٹک طرح زیادہ ہوتی ہے نا تو میں نے کہا کبھی آپ نے جا کے کہاو یہ پردے ٹھیک نہیں ہیں یہ ادھر یہ گملے رکھیں یہ کھانا ٹھیک ہونا چاہی ہے یہ کھانا سارے صافی ہونا چاہتے ہیں لیکن آپ نے بڑا تفسیری جواب دیا دیا یہ سب بھی چلتا ہے باشروں میں سابو نہیں پڑاؤ تو کیوں نہیں ہے یہ سب چیزیں تو کرتی ہی رہتی ہوں لیکن اس سے اوپر بھی ہمیں خواتین کو دینا چاہیے یہ جو میں نے دیکھا کہ ایک ہماری آرہی جو جو ہے ایک پریس کلب کی ہماری باڈی ہے پھر ہم نے دیکھا کہ سپورٹس والوں کی علیہد ہے ہیلتھ والوں کی علیہد ہے جو کوٹس کرتے ہیں ان کے علیہد ہے کرائم کرنے والے کور کرنے والوں کی علیہد ہے تو کیا یہ ایکسرسائز ٹھیک ہے یا ایک ہی باڈی ہونی چاہیے میری ذاتی رہے میں ایک ہونی چاہیے مطلب اس میں پی آرے بھی نہیں ہونی چاہیے اگر آپ میری صرف پوچھیں میں ترہو کلاسا صاحب کے اس پاس سے اس کو آگے بھی بہتر آنگا جائے اگر آپ باقی آرہی جو 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 اگر آپ نیشنل پریس کلب پریٹ فارم سے ایک دو رکلیں ایک دو رکلیں ایک دو رکلیں ایک دو رکلیں کیا کرتے ہیں جو آکھا اٹھا ہوتا ہے اس کو مانیج کرنا تو اور کیا کرنا ہے یہ باقی فصلہ صحافیوں کی فلاہ و بہبود یہ وہ مسئلے مسائل یہ تو پریس کلاب باقی یونیز ویرہ کر سکتے ہیں لیکن اگر یہ ایک ہو جائے تو زیادہ اچھی بات ہے اب تین ہزار سے زیادہ کی ممبرشپ ہے اس نیشنل پریس کلاب کی یونی یو جیس کی کتنی ہے آپ دیکھیں پھر ان کے گروپس بہت زیادہ پڑے ہوئے وہ جو کلاسے صاحب باز کر رہے ہیں جو دڑائی چگڑے بہت زیادہ میں تو اس فیور میں نہیں ہوئے اچھا مانگر صاحب آپ کس سیاستدان کو ناپسند کرتے ہیں بہت زیادہ کیا آپ پبندی لگا دیں اس پہ نہیں نہیں وہ تو بعد روح صاحب بکھوٹ ٹھیک ہے پبندی کیوں لگائیں نہیں نہیں پبندی نہیں لگنی چاہیے سب سیاست کریں پسند ناپسند آپ کی ہو سکتی ہے مثال کے طور پر ابھی ہم عمران خان صاحب کے ناکر بھی ہیں لیکن اس کے لئے دعا گو بھی ہیں کیونکہ ہمارے پاس آپشن نہیں ہے واقعی سیاستدان ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ بہت رہے ہیں میں نے نواز شریف کو یہ ووٹ دیئے شاید بہتری آجائے لیکن نہیں آئی تو اب ہم نے عمران خان کو بھی بوٹ دیئے کہ اس امید کے لئے کیونکہ امید کا دامن نہیں چھوڑا مایوس ہی نہیں ہے تو اللہ کرے بہتری آجائے لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ یہ اس پہ پبندی لگا دیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں وہ چوروں کے گھر میں جو ہیں ایک پریزگار پیدا کر دیتا ہے وہ سکتا ہے میاں نواز شریف کے گھر کے اس کی کوئی ایسی کوئی اولاد پیدا ہو جائے ابھی مریم ہے تو مریم نے اقتدار دیکھا تو نہیں ہے جب اقتدار میں ہے مریم جو ہے وہ حقیقی معنوں میں ایک لیڈر ثابت ہو اوکے ایک چونکہ مجھو وائن اپ کرنا ہے فتم کر ایک آخری میں آپ سے سوال کرنا چاہرہوں مختصر سے ایک ایک فکرے میں اگر کر دیں گے تو میرے لئے یہ بڑا اسان ہوگا کہ بلاور بھٹو بھی آ رہے ہیں مریم نواز بھی آ رہی ہیں مونس الائی بھی آ رہی ہیں اور آسفہ بھٹو بھی میدان میں کود گئی ہیں تو آپ کیا سنتے ہیں کہ ان کو اگر ایک ایک فکرے کا آپ کو نصیحت کرنا چاہیں تو کیا کہیں گے آپ اور ہم سے بڑے آگل کے لوگ ہیں ان کو ہماری نصیحتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے ان کو نصیحت کرتے ہیں سنتے ہیں سارے وہ عام آدمی کی مہربانی ہے کہ آپ کو ہمیں ہم سب کو سون لیتا ہے یہ بڑے لوگ ہیں جن کے آپ نام لے یہ نصیحتیں کہاں سنتے ہیں اور ان کو نصیحتوں کی ضرورت بھی نہیں ہوتی سارے اس میں ون ٹو ٹو ٹری کا گریٹ دینا چاہیے سار یہ ہوئی والی بات ہے ساری ون ٹو ٹو ٹری کا گریٹ ہے میں پڑا ہمیں پڑا ہمارا یہ بھی نہیں ہے کہ ہم ان کو عوام کے سامنے پیش کریں یہ نمبر وان ہے یہ نمبر ٹو ہے یہ نمبر ٹری ہے نمبر ٹو ہے ہم ان سب کو بتا سکتے ہیں ان کو کون کون کیا کیا ہے ان کی ختم کرتے ہیں ناظرین بہت شکریہ آپ کا اور اپنے میمانوں کا بھی شکریہ ادا کروں گا میں نے تھوڑی سی ڈنڈی ماری ہے چھے چھے بالوں کا عور ہوتا ہے جو راؤس کلاسر صاحب کا عور ہوتا تھا میں کوشش کرتا ہوں آٹھ نو بالوں کا عور ہوتا تھا تو اس کی لئے میں مافی چاہتا ہوں یہ میرے اپنے کولیگ بھی ہیں یہ ہیں سینئر ہی ہیں سارے لیکن میں نے آج یہ کوشش کی کہ راؤس کلاسر صاحب سے زیادہ زیادہ بات کروں زیادہ باتیں اغلباؤں لیکن الحمدللہ کافی ناکام رہوں میں لیکن یہ کوشش جاری رہے گی پھر کسی دفعہ ان کو کسی مرتبہ گھیریں گے ان کو لے کے آئیں گے اور کچھ اور سخت قسم کے والز کرانے کی کوشش کریں گے اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس طرح کی کئی عیدیں نصیب کرے آپ اپنے بچوں کے ساتھ اپنے پیاروں کے ساتھ اپنے والدین کے ساتھ اپنے ہم وطنوں کے ساتھ اپنے آزاب ملک میں اسی طرح خوشیاں مناتے رہے ہیں چینل سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اجازت دیجئے گا پاکستان زیادہ بات